اسلام کمیززان ایمان آپ کے دوست آپ کے بھائی تیب اجاز کا سلام ہے چھے مرڈا کے نیومیٹو سٹی مجھر خان کے پلوٹ آل موس سارے کے سارے بک ہو چکے ہیں اور اب کوئی پلوٹ آویلیبل نہیں ہے جو کہ آسانی سے مل سکے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آفرز آئیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چھے مرڈا پلوٹ جتنی تیزی سے بکا ہے جتنی تیزی سے بکا ہے میں خود حیرانوں کی تیزی سے کیوں بکا ہے مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہے تو نہیں بکنا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے بہت زیادہ اپنا جو ہے ایک انٹرس دکھایا ہے جن لوگوں پاس فائل ای تھی جن میں تو بیس تئیس پائیس تئیس لاکھ تک جمع تھا انہوں نے تو فوراں اپنی کنورجن کی طرف گئے ہیں پیسے دی ہیں بارہ لاکھ روپیہ پلوٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں چھے مرڈا پر چلے گئے ہیں اور چھے مرڈا کے پلوٹ سا لوٹ کر دئیے گئے ہیں ابھی بھی دو تین کیسیز میرے پاس ہیں جو کہ انشاءاللہ فائلز آ چکی بھی ہیں اور یہ آج ہی کی ڈے میں انشاءاللہ کی سمیشن ہونے والی آیا تمام تر لوگ جن کے پاس اب ایسی فائل لیں جس میں بائیس تئیس لاکھ روپیہ جمع ہے آفر یہ تھی کہ پینتیس لاکھ روپیہ کا پلوٹ ہے فائل آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں تئیس لاکھ روپیہ جمع ہے باقی بارہ لاکھ آپ کیش دیں گے فائل دیں گے اور آپ ایک چھے مرڈے کا پلوٹ لیں گے لیکن کرن اپڈیٹ کے مطابق ایک چھے مرڈے کے پلوٹ بلکل ختم ہو چکے ہیں کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے اور بارہ لاکھ کے ساتھ تو بلکل اویلیبل نہیں ہے مارکٹ میں جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ تئیس لاکھ روپیہ کی فائل ارجسمنٹ ساتھ چودہ لاکھ روپیہ یا تیرہ لاکھ سے چودہ لاکھ روپیہ آپ دیں گے تب آپ اس پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں تو یہ اوپشنوں کے پاس یہ ہے تو اوورال یہ جو خام خیالیاں تھی اوورال جو کیا اثر آئیاں تھی کہ یہ نہیں ہوں گے پلوٹ یہ بلکل ہی جھوٹ ہے یہ نہیں ہوگا آپ مارکٹ سرچ کر لیں اگر آپ کو میری بات سے یہ پہ یقین نہیں ہے آپ مارکٹ میں سرچ کر لیں آپ فون کر لیں کسی کو بھی جیس لاکھ روپیہ میری فائل میں سمیٹیڈ ہے میں بارہ لاکھ روپیہ دیتا ہوں کیا مجھے چھ ملے کا پلوٹ مل سکتا ہے اے ساؤ کے پاس جو پوزیشن ایوال پلوٹ ہے تو اس وقت آپ کو اپڈیٹ یہی ملے گی کہ پلوٹ سب نہیں ہے نہیں ملے کیونکہ ہمارے پاس تو اوورال یہی انفرمیشن ہے اگر کوئی آپ سیگری کرتا بھی ہے تو میک شور کہ پلوٹ سبیلے بلو اب دوسری اوپشن پر آجائیں اب اس سے بیٹر اوپشن آگئی ہیں کون دوسری اوپشن بیٹر ہیں جو کہ آپ کے پاس ارلی برٹ کی ہیں ارلی برٹ کا ایک پلوٹ ہے جی اوورال نو ملے کا پلوٹ ہے اور چودہ ملے کا پلوٹ ہے نو ملے کا پلوٹ ہے پروکسیمیٹلی پچھپن لاغ روپے کا کسٹ کرے گا چودہ ملے کا پچاسی لاغ روپے کا کسٹ کرے گا اججشمنٹ کتنی ہے چالیس لاک روپے کی فائل اججشمنٹ ہوگی پورٹی لاک روپیز کی اور پلس پچیس لاک آپ نے کیش دینا ہے دوسرے سنیریوں میں پچاس لاک روپے کی فائل اججشمنٹ ہے پچیس لاک آپ نے کیش دینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچیس لاک اور پچیس لاک آپ کے پاس کیش ان ہینڈ موجود ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نو میٹو سیٹی گجر خان کی فائل ہے اور آپ نے ارلی برڈ میں کوئی بھی نو ملے کا پلوٹ یا چودہ ملے کا پلوٹ لینا ہے تو پر پر آپ کے پاس پچیس لاک یا پچیس لاک روپے کی اماؤنٹ ہے یا نہیں اگر تو وہ ہے پھر فائل جو بھی ہے مجھے بھیجیں کوئی نہ کوئی صورتحال بنا کے ہم آپ بھی اججشمنٹ کروا کے اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ پچیس اور پینترس لاک کے جو فگر ہے وہ آپ کو کیش ان ہینڈ دینا ہے اسے زیادہ دینا ہوگا اسے کم نہیں دینا ہوگا پچیس لاک روپے کی اماؤنٹ تک دینا ہوگا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فائلوں میں چالیس لاک نہیں پچیس تیس باتیس لاک روپے جم ہے وہ اججشمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں کچھ صورتحال کی جا سکتی ہے لیکن ایسے لوگ جن کے پاس فائلوں میں پچاس لاک روپے جم ہے اس کا کاؤنٹ چالیس لاک ہی ہوگا اور جو دس لاک روپے کی اماؤنٹ ہے خالی اس کا تیس پرسنٹ اماؤنٹ کاؤنٹ ہوگی یہ ذہن میں رکھی گا اس کا صرف دس لاک نہیں دو تیس لاک روپے کاؤنٹ ہوگا تو یہ کیلکولیشنز آپ نے رکھنی ہے ذہن میں اوورال میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 20 لاکھ سے اوپر بھی اماؤنٹ کیش ان ہینڈ موجود ہے اور آپ کینورجن پر جانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں امیٹو سوٹی گجر خان کی فائل بھی موجود ہے فورم سے پہلے رابطہ کریں پہلے آپ مس کر چکے میں اس چانس کو چھ ملے کا پلوٹ آپ کو لے لینا چاہیے تھا آپ کیلئے زیادہ ایویلی ایڈیشن تھی کیونکہ ساتھ ملے کا پلوٹ تو اوورال جو ہے وہ سوسائٹی کے میں ایویلیویٹ کر رہا تھا ساتھ ملے کا پلوٹ تو کاؤس ہی سنٹالیس سٹالیس لاکھ روپے کا کر رہا ہے میرے ڈیویلیپن چارجز اور وہ بھی پوزیشن دو سال بعد ہے یہ چھ ملے کا پلوٹ 35 لاکھ روپے میں اس سے بہتر اور کیا اپرچنیٹی ہو سکتی ہے دعا میں آت رکھیے گا اب نہ بہتر خیال رکھیے گا سٹے ٹون میں دسال حافظ